اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی میزبان نشا خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں صحافت کی دنیا بہت سارے لوگوں کا معنی یہ ہے کہ طلاق کی وجوہات ہیں وہ پسند کی شادی ہے اور ہمارے پاکستان میں طلاق کا ریشو دن با دن بڑھتا ہی جا رہا ہے بہت سے لوگ بڑھتی بے روزگاری کو اس کا ذمہ دا ٹھراتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے پاکستان میں بڑھتی ہوئی ڈائیووز طلاق کے جو اتنے ریشوز بڑھ رہے ہیں اور لوگ ڈائیووز لے لیتے ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں آپ کا کیا کہنا ہے اس پرے میں اچھلی 2020 سے 2021 تک کافی جو ریشو ہے نا انکریز ہوئی ہے جو ڈیوورس کی اور اس میں سب سے زیادہ یہی مسئلے مسائل ہیں کہ جو زیادہ تر love marriages کی جاتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فیملی ہوتی ہے وہ سپورٹ نہیں کرتی ہے دونوں کپلز کو تو اس وجہ سے جو کیونکہ without فیملی کے جو سپورٹ کچھ بھی نہیں کر سکتے کپلز یا میریٹ جو پارٹنرز ہوتے ہیں دوسرے کے لیے تو اس وجہ سے جو زیادہ ڈیوورسز ہو رہی ہیں کیونکہ ہم نے اب تک جتنے بھی زیادہ وجوہات یہ ڈیل کی ہیں ہم نے ڈیوورسز اس میں یہی وجوہات ہوتی ہیں شک بھی تو ہوتا ہے شک ہوتا ہے وہ اسی لیے کیونکہ پہلے میں اور اب میں کافی ڈیفرنس ہے جس طرح سے موڈرن ہو رہے ہیں لوگ سٹیڈیز کو لے گنے کہ جس طرح سے ہمارے حالات اب ہو چکے ہیں کہ لڑکیاں لڑکے مطلب پہلے سے کافی گھوم پھر لیتے ہیں اور بعد میں جو شادی کے کافی رسٹرکشنز آ جاتی ہیں کافی چیزوں پہ کیونکہ فیملیز علاؤنی کرتے ہیں لیکن جو لڑکیاں لڑکیاں وہ چاہتے ہیں وہ ہی فریڈم پہلے والا ملے لیکن ایسا پوسیبل نہیں ہوتا ہے اس کے وجہ سے شک و شبات بھی پیدا ہوتے ہیں اور ڈیوورسز بغیرہ ہوتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا نہیں کرنا چاہیے ایکچلی جیسے ہمیں پتا ہے نا کہ ہر چیز کا یہ کرائیٹری ہے ہمیں یہ کرنا چاہیے ہم نے ہر چیز کا کرائیٹری رکھا ہوا ہے ہم نے اگر یہ سٹیڈی کرنا ہے تو ہمیں پتا ہے اس سے پہلے ہمیں یہ ہونا چاہیے اسی لئے جب شادی کرتے ہیں اس سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہماری یہ رسپونسبلیٹیز ہیں شادی کو لے کے پور ایکزامپل جو اپنی فریڈم میں اس کو تھوڑا کم کیا جائے کیونکہ اس کے بعد بچے بھی ہونے ہیں اس کے بعد ہم نے فیملیز کو سپورٹ بھی کرنا یہ ساری چیزیں کرنی ہوتے تو ضروری ہے کہ ہم جو اپنی جو رسٹرکشنز ان کو پہلے ہم جانے کہ ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے پھر اس کے بعد شادی کے لیے خود کو ریڈی کریں میرا خیال یہ ہے کہ ہم لوگ اگر نیچر کے قریب رہنا ایسا نہیں ہوگا کیونکہ نیچر میں یہ ہے کہ مرد کو مضبوط توانہ اور پاورفل بنایا گیا ہے کہ وہ فیزیکل ٹھنگز بھی کر سکے کام بھی کر سکے مزدوری بھی کر سکے آفس میں آٹھ گھنٹے کی جگہ بارے گھنٹے بھی کام کر سکے لیکن جو خواتین کو عورت کو اللہ ہم نے بنایا ہے نرم نازک بنایا ہے اور اس کے لیے مرد کو ذمہ داری دیئے کہ اس کو کما کے علاقے دو یہ شہزادی ہے یہ ملکہ ہے یہ گھر میں بیٹھ کے کھائے گی اور بچوں کا خیال کرے گی ان کو تعلیم دے گی مرد کے لیے خدمت کرے گی کھانا بھی بلنا لے گی لیکن جب ہم ہی سمجھتے ہیں کہ برابر تم بھی کھانا بناو تم بھی برطند ہو تو پھر وہ نیچر کے اگن سمجھا رہے ہیں جب نیچر کے اگن جب عورتیں جا کے باہر مزدوری کریں گی محنت کریں گی اور آٹھ گھنٹے دزد گھنٹے ڈیوٹی دیں گی اور گھر والوں لوگوں سے ہنس کے بات نہیں کریں گے آفس میں غیر لوگوں سے ہنس کے بات کرتے رہیں گے تو وہ ہم پھر ایکسپیکٹیشنز ہم یہ سمجھیں گے ہم بہت کم آ رہے ہیں ہم یہ بہت کر رہے ہیں تو پھر غیر ضروری ہے وہ حقوق مانگنے لیں گے حقوق تو انہیں جب ملیں گے جب گھر میں بیٹھ کے آرام سے کھائیں پیئیں موج کریں آج کے لئے کہ جو سسٹم چل رہا ہے حالات چل رہے ہیں پھر اس کے پاس بیروزگارے بھی بہت زیادہ ہے حصے زیادہ بیروزگاری ہے دیکھو پہلے ہم یہی بیس ہزار تیس ہزار میں منیجمیٹ کر لیتے تھے ساری ٹوٹل اب ہم سے وہ پچاس ہزار میں بھی نہیں ہو رہی وہ کرزے اٹھانے دکھے کھانے خام خواہ جن کے بچے ہیں بیوی ہیں وہ تو تنگ ہیں نے گھر میں اور کافی حد تک تو آج کل بس ایفیشلٹی یعنی کے لوگ زیادہ تر وہ کرتے ہیں یار اس کے گھر میں یہ ہے ہمارے گھر میں یہ چیز نہیں ہے وہ دیکھا دکھائی یعنی اساس کمتری کا شکار ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں وہ اس کے گھر میں یہ ہے اس کے گھر میں یہ ہے یہ ہمارے گھر میں یہ نہیں ہے اور آپ ایسا نہیں کرتے ویسا نہیں کرتے پھر شک میں پتہ نہیں یہ کہاں لے کے جاتے ہیں کہاں سے حالانکہ فی میل کو دیئے یہ خرچہ چاہیے نے اخراجات چاہیے وہ مرد کا حق کہ وہ پورا کرے لیکن مرد آج کل کہاں پورا کر سکے جب مہنگائی اتنی ہے ہم ساس روپے دہاڑی لیتے ہیں تو کتنے اکیس ہزار روپے بنتے ہیں یعنی عورتیں شک کرتے ہیں آپ کا کہنا یہ شک کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں پہلے ہمارا اچھا گزارہ ہوتا تھا لیکن اب ہمارا گزارہ ہی نہیں ہوتا ہے ڈیفرنٹ وجہیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ مطلب جو شادی ہوتی ہے وہ اس میں میوچل انڈرسٹیننگ نہیں ہوتی اور دوسری آج کل جو مطلب یہ انفلیشن بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے بھی ڈیوارس از آج کل بڑھ رہے ہیں اور تیسرہ یہ ہے کہ ٹولرنس نہیں نہیں ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب ایک دوسرے کو جو مطلب کہ آپ پہلے وہ سمجھنا نہیں چاہتے لیکہ آف کمیونکیشن وجہ سے بھی تلاکیں ہو رہی ہیں کووڈ بھی اس کی وجہ نہیں ہے ہاں وہ تو میں نے بولا نا کووڈ کی وجہ سے لوگ مطلب ٹولرنس نہیں رہی انفلیشن بڑی ہے اور یہ مطلب اور بھی بہت ساری وجہیں ہیں لائک مطلب فورس میریج ہوتی ہے جب میریج ہوتی ہے تو وہ پوچھا نہیں جاتا جو شادی کر رہے ہیں ان سے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے آپ کے گھروں میں برداشت کا مادہ کم ہو گیا ہے پھر لوگ برداشت کرتے تھے چیزوں کو چھلاتے تھے ابھی آج کھر کے زمانے میں ہر چیز انسٹینٹ ٹینیس جب سے مبارل آگیا ہے ہر چیز آپ کو کھانا چاہیے وہ بھی اسی ایپ پہ چاہیے آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے ایپ پہ چاہیے تو ہر چیز میں برداشت نہیں ہے پرے تو یہ تھا کہ روگ رشتے نبھاتے تھے بھروں نے شادیاں گیا دیا ان کو نبھاتے تھے آج کار ہر چیز اگر جب بات سمجھ بھی نہیں آتی تو وہ چیز کو اند کر لیتے ہیں تو بیسکری یہ روایات ہیں یہ روایات ہیں جو کہ مغربی روایات سے آتی ہیں پرے تو بیسکری وجہ برداشت کی ہے برداشت نہیں کرتے پلاکی وجہ شک بھی دو ہوتا ہاں شک بھی ہوتا دیکھیں شک جو ہے نا یا بھروسہ وہ انسان کے رشتے کو برا ویک بنایتا ہے تو یس شک بھی ہے مگر پرے ہوتا یہ تھا کہ لوگ جو ہیں برداشت کرتے تھے اگر بیوی کسی چیز سے ناراض ہے میاں سے تو اس چیز کو برداشت کر دی اگر کوئی ساس نے کوئی چیز کہہ دی ساس کو اپنی ماں سمجھتی تھی سسر کو باپ سمجھتی تھی اور اس سے گھٹیاں عورتوں کی نہیں ہیں مردوں کی بھی یہ گھٹی ہیں مرد بھی جو ہیں وہ پہلے چیزوں کو سنبھال کے ترچے تھے آج کار دونوں میں عورتوں میں اور مردوں میں برداشت کا مادہ کم ہو گیا ہے اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ دیو آس کرت زیادہ ہو گیا ہے انڈرسٹینڈنگ جو پہلے ہوتی تھی ایک زبانے میں کہ آپ دوسرے کو بھی سپیس دیتے تھے اس کی وہ والی چیز ختم ہوگتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ اور ہم ہر چیز میں اپنی مرضی چاہتے ہیں سو وہ ایک جو ایگو جس کو کہتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑی ہوتی جا رہی ہے ہر ایک زیادہ عورتیں شکھی ہوتی ہیں مردوں میرا خیال ہے دونوں ہی شکھی ہوتی ہیں بہت وہ تو ٹرسٹ پہ چلتا نا کام تو یہ شک کسی میں عورت میں اور مرد میں زیادہ کام نہیں ہوتا یہ تو ایک چیز ٹرسٹ ہوتا ہے جو ایک اسٹیبلش ہوتا ہے اور اگر وہ آپ سوچنا شروع کر دیں ہر چیز کو نیگٹیو لی تو وہ چیز پھر چیز ہوتی جاتی ہے بے شمار اس کی وجہ آتا ہے ایک تو یہ جو فری اینڈ دیا ہوا ہے موبائل پہ سب سے پہلے تو موبائل ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو یہ مکسنگ جو ہے مکس لڑکے اور لڑکیاں کٹھے کالجوں میں سکولوں میں پڑھتے ہیں یہ ہے پھر موبائل پہ جو موبائل ایک ایسی لحنت ہے اس نے محول بہت معاشرے میں زیادہ خراب کیا ہوا ہے یہ اس پہ بندی ہونی چاہیے بلکہ یہ بزنسمن لوگوں کے پاس ہو یا ایسے لوگوں کے پاس جیسے افیسر ہیں جن کی ان موبائل کے بغیر ان کا نئی اپنا وقت پاس ہوتا ہے ان کی ضرورت ہے جن لوگوں کی تو موبائل جو ہے لڑکیوں کے پاس کام ہونا چاہیے داروز کی وجہ شک بھی تو ہوتی ہے شک بھی کئی یہ بھی ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو شک بھی کرتے ہیں جسے ویمی کہتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں تو ویسے تھوڑا سا فری بھی مائن کو رکھنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ شک تو بہت بری بات ہے اور اچھا عورتیں زیادہ شکی ہوتی ہیں مرد میرا خیال ہے عورتیں زیادہ شکی ہیں کائنلی آپ لوگ اگر کوئی صبح کا ٹائم جو ہے جو مندہ نماز کے لیے اٹھتا ہے اپنی بچوں کو بھی اٹھائیں اپنی بیگم کو بھی اٹھائیں اور یہ مین چیز ہے کہ دیکھیں مہنگائی دور ہے ہر بندہ تنگ ہے لیکن یہ کہ کم از کم نماز کا احتمام کریں صبح تلاوت کا احتمام کریں آج کل ڈاکٹر صبح تھاشی میں میں نکل سے ان کا بیان چلتا ہے اگر اسلامی کا پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو دیکھیں شیطان کا سب سے بہت جو شیطان سب سے زیادہ خوش وقت ہوتا ہے جب میان بی بی کی لڑائی ہوتی ہے اسی کرونے پاک میں بھی اس چیز کا ہے اور جو انا علماء کرام ان سے بھی یعنی اسلامی کلچر کا فروغ دیا جائے سب گھر میں تو ٹھیک ہے وہ بھی ہونا چاہیے اور سیکنڈ لی یہ سب سے بڑی بات ہے شک و شبات شک و شبات تو اس طرح ہوتے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے دیکھیں یہ ایک بات ہے یہ بڑی تیکنیکل بات ہے جب آپ ایک موبائل بچی کے دیتے ہیں بچی کو یا بچے کو تو جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کو وہ موبائل کا نمبر اس سم میں وہ چینج کر دیں اس کو نئی سم دیں جو کہ کسی کے پاس نمبر نہ ہو دیکھیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ بچی کو وہ موبائل اس کے پاس وہ سم اس کے ساتھ چلی جاتی ہے دوست جا رہے ہیں دوست ہے شادی سے پہلے ہر کوئی بندہ انجوائے کرتا ہے سو معاملات ہوتے ہیں دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہے انجوائے سے مراد مندہ کسی فرنڈ کے پاس نمبر ہوتا ہے غلطی سے اس کا نمبر اس کو چلے جاتا ہے یہاں سے شکر شباز شروع جاتے ہیں یہ معاملات آگے چلتے ہیں اور پھر یہ سو ان سو سلطرہ جاتا ہے ہاں اگر جب کبھی غصہ آتا ہے میں یہ کہوں گا ایک دفعہ یہ ضرور دیکھ لیا کریں کہ شیطان خوش ہوتا ہے اس کا بڑا وجوہ تو یہ ہے کہ اللہ امیرچ اج کل کے جو لڑکیاں ہیں جو لڑکیاں ہیں وہ اپنے امہ باب سے مشورہ نہیں کرتے ہیں مثلا پیار ہوتا ہے آپس میں جب بڑوں کے بات نہیں مانتے ہو تو آخر میں پھر خام خام مسلائیں گے گر والے اس کو کچھ نہیں دیں گے گر سے نکال دیتے ہیں تو پھر اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے بڑا وجوہ تو یہ ہے کہ مثلا وہ پھر طلاق دے دیتا ہے اور دوسرا جو انا شک شک جو انا بیوی جو اپنے شور کے اوپر شک کرتی ہے بیوی اپنے شور کے اوپر شک کرتی ہے مر بھی تو عورت پر شک کرتا ہے تو کرتا ہے تو زیریہ وہ رائٹ ہے وہ بھی رائٹ ہے دونوں جو انا دونوں کی طرف سے جب شک ہو جاتا ہے تو پھر اس میں بھی طلاق کا جو انا سسلہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو رشتے میں جو ماں باپ اپنا بیٹے کے لیے رشتہ کرتا ہے تو اس میں کبھی بھی طلاق کا شونی آتا ہے کیونکہ وہ سمجھدار ہوتے ہیں کہ یہ میری بیٹے کے لیے اچھی جگہ ہے جب بیٹے کے لیے بھی جو باپ اچھا رشتہ دیکھتا ہے کہ مثلا یہ میری بیٹے کے لیے وہاں پہ اچھا رشتہ ہے کیونکہ بڑوں کے اوپر یہ گزرا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح لوگ ہیں یہ کس طرح خاندان ہی ہمارے ساتھ چل سکتا ہے یہ نہیں چل سکتا ہے ظاہر ہے جب آپ غیروں میں شادی کرو گے تو گر میں جگڑے بھی ہوں گے عورت جو انا گر میں جب آ جاتی ہے عورت صحیح ہوتی ہے تو وہ گر کو آباد کر دیتے جب عورت میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو وہ پوری گر کو برباد دیتے عجیسٹ نہیں ہو سکتی عجیسٹ نہیں ہو سکتی وہ گر کو برباد کر دیتے کہ میری لیے آلیدہ گر لے تو اس کی اوہ اس میں نہیں ہوتا ہے اس کی عمدنی میں نہیں ہوتا کہ وہ اپنی شہر بیوی کے لیے آلگ گر لے سکے تو اس لیے پر طلاح کی ایشو زیادہ ہوتے میرے والدین نے تھوڑے نال ایک دور پینٹ شاڑکے ہوتے کی تیسی کی شادی پساندی شادی نہیں سی ساڑی انڈرسٹیننگ نہیں ہو سکی کیوں کیوں کہ میں اپنی بیگم نو سمجھاندہ رہے ہیں والدین دی عزتکار ناظرین اسی کے ساتھ اپنی میزبان نشا خان کو اجازت دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ